موسیقی ہندوتوہ سامراج نے جہاں کشمیری عوام کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ پیدائشی حق حق خودرادیت سے محروم کر رکھا ہے وہیں ان کے قدرتی وسائل پر قبضہ جمع کر کشمیری عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات کے لیے ترسایا جا رہا ہے بھارت گزشتہ 76 سال سے کشمیر کے وسائل جن میں عبی زخائر پنبجدی کے منصوبے جنگلات مادنیات اور دیکھر قدرتی خزانوں کو بے دردی سے لوٹ رہا ہے جبکہ کشمیریوں کے ساتھ ذر خرید غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کشمیر کو اللہ تعالی نے جن قدرتی نعمتوں سے نوازہ ہیں ان میں ایک بڑی نعمت پانی کے وسیع زخائر ہیں کشمیر کے عابی وسائل سے بھارت وسیع پیمانے پر سستی بجلی پیدا کر رہا ہے جو بھارت کے مختلف شہروں کو فراہم کی جاتی ہے جبکہ کشمیر سردی اور گرمی دونوں موسموں میں اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے کشمیری عوام بھارت کی اس استحصالی پالیسی کے خلاف سراپے احتجاج ہیں گاؤں میں بجلی کی اتنی زیادہ پرابلم ہے کہ بچے پڑتے یا کوئی کام ہوتا جب لائٹیں نہیں ہوتا پڑی ہیں کہاں سے گاؤں کا تو حال ہی ہو رہا ہے یہ صرف ہمارا ہی نہیں ہے لولا اب تو پورا جسٹک کپوڑا جو ہے پورا جسٹک کپوڑا میں بجلی کی بہت زیادہ مطلب پتر حالات ہے ووڈ کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے جب ہماری پاس جو بنیادی سولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں تو ووڈ کو کیا کرنا ہے انہیں کشمیری امام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں پیدا ہونے والی سستی بجلی سے بھارتی شہر روشن ہو رہے ہیں جبکہ کشمیر اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے اور جو تھوڑی بہت بجلی فراہم کی جاتی ہے وہ انتہائی مہنگی ہے سمرس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا نام و نشان جو ہے وہ کہی پہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہاں پہ فی نہیں بڑھتے ہیں لوگ فی بھی بڑھتے ہیں حالانکہ فی کو انہوں نے دو گنا تین گنا چڑھایا ہے آج سے بجلی ہماری ہے یہاں پہ پانی کی ریسورس اپنے ہیں کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سارے ریسورسوں سے نوازا ہے تو ہم ہی پہ بجلی کٹ ہوتی کیوں ہے اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں بجلی پانچ منٹ نہیں ہوتی ہے تو کشمیر میں کیوں چار چار گھنٹے کی آپ ٹرن لگا رہے ہو پانچ پانچ گھنٹے آپ بجلی بند کر رہے ہو شرم کی بات ہے یہ مطلب میں کس چیز سے اس کو تعبیر کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہے بجلی یہاں پہ بنتی ہے کشمیر کی یہ بجلی ہے اور اس بجلی سے ہندوستان کی سٹیز چلتی ہے ہندوستان کی باقی سٹیٹس جو ہے وہ ہماری بجلی سے بہت حد تک چلتی ہے وہاں پہ جو فیکٹریز ہے وہاں پہ دوسرے بڑے بڑے انڈسٹریز بڑی بڑی انڈسٹریز ہے وہاں پہ وہ ہماری بجلی پہ چالتی ہے بجلی کا نظام جو ہے وہ روز پر اور اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے حکومت ایڈمنسٹریشن جو ہے بجلی فرہام کرنے میں پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے اگر یہ حکومت کچھ کرتی ہے تو لوگوں کو بجلی کا بل پہنچاتی ہے روز بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن بجلی کا سپلائی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی اب انسانی زندگی کا لازمی جوز ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں اس کی آدم فراہمی کی وجہ سے کاروبار، تعلیم، صحت، ذرات، غرضیے کے ہر شعبہ زندگی تباہ ہو چکا ہے اور کشپیریوں کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں ہم کازیگون کے دکاندار ہیں اور میون بازار کازیگون میں رہتے ہیں یہاں کوئی ٹوریسٹی آتے ہیں کبھی کبھی کھریدار بھی ہے مگر پاور کا کوئی نابنشانی نہیں ہے ہم نے چند میونوں میں یہاں پاور دیکھا ہی نہیں ہے صرف بل آتا ہے پانچ چھ آزار دو آزار بل آتا ہے مگر پاور دیکھا ہی نہیں ہے ورنہ ہم یہاں کیا کریں گے ہم پرانے زمانی کی طرف ہم لشک جلا دیں گے وہی ٹھیک ہوگا سردی کا موزمی میں یہاں گھر بھی موزم آیا وہاں بھی پاور نہیں ہے یہ کیا بات ہے یہ پاور جاتا کہا ہمارا اگر جمع کشمیر کا پاور اپنا ہے یہ جاتا کہا ہے دیکھیں بجلی ہماری ہے آوٹسوس ہو رہی ہے باہر چلی جا رہی ہے بڑھ ہمارے ہی گھر میں لائٹ نہیں آتی ہے کشمیر کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ بھارتی قبضے اور استحسانی پالیسیوں کے باعث کشمیری عوام بدترین اقتصادی بہران کا شکار ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ بھارت کشمیر پر اپنا غیر قانونی اور ناجائز قبضہ ختم کرے اور کشمیریوں کو ان کا پیداشی حق حق خودرادیت دے جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی درجنوں قراردادوں میں کیا گیا ہے